جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے کوئی ڈیڑھ سال اجنسیز جو ہیں وہ اس کام پہ لگی رہی اور پھر جب کچھ نہ بن پڑا تو پھر ای این ایف کی مدد سے جو ہے وہ پندرہ کلو ہیرون جو ہے وہ مجھ پہ ڈالی گئی اور جب اس میں بھی ناکام ٹھہرے تو پھر جو ہے وہ اب نیب جو ہے تقریباً ایک سال سے انکویری کر رہا ہے میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک رپے کا کوئی ایسٹ یا کوئی بینک اکاؤنٹ جو میں نے ڈکلیئر کی ہوئے ہیں یہ پچھلے ڈھائی تین سالوں میں اگر ان کے پاس ہے تو یہ لائیں سامنے کوئی ہیڈن پراپرٹی یا کوئی فیک اکاؤنٹ جو ہے یہ سامنے نہیں لاسکے بات سوائے اس کے کہ جو میری ڈکلیئر پراپرٹی ہے اس کو اگر میں نے کوئی چیز دس لاکھ میں لی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پچاس لاکھ ہی ہے وہ بھئی جو چیز دس سال پہلے پانچ سال پہلے خریدی ہے اس کی رقم میں تو اضافہ ہوگا اور یہ وہی پراپرٹیز ہیں جو میری ساری پراپرٹی فریز ہیں وہ فریز کی ہوئی ہے میرے بینک اکاؤنٹ پوری فیملی کے وہ فریز ہیں اور میری پوری فیملی کے شناختی کاٹ بلوک ہے یعنی یہ آپ دیکھیں کہ یہ احتساب ہو رہا ہے یہ جو ہے یہ یہ حکومت جو ہے عمران خان نیازی یہ احتساب کر رہا ہے یہ ظلم ہے یہ احتساب نہیں ہے اور ہم اس ظلم کو فیس کر رہے ہیں اور اس ظلم کو فیس کرتے ہوئے ہم اپنی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں اس کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں ووٹ کو عزت دو اور عوام کے فیصلے کو تسلیم کرو اس کے ساتھ کھڑے ہیں عوام کے فیصلے کو تسلیم کرو گے تو یہ ملک جو ہے یہ آگے بڑھے گا ورنہ یہ ملک پچھلے ستر سال سے آگے نہیں بڑھا یہ ملک رکا ہوا ہے اور یہ مزید اگر رکا رہتا ہے تو پھر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جو ہے کسی حادثے سے جو ہے وہ دو چار ہوگا تو یہ یہ ان لوگوں کا جو ہے وہ احتساب ہے آپ جو مجھ سے سوانات کیے گئے ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹ میں فرانچ چک آیا فرانچ چک گیا اوہ بھئی میرے بینک اکاؤنٹ فریز ہیں مجھے کوئی ریکارڈ نہیں مل رہا میں نے بینک کو کہا ہے کہ بھئی میری بینکوں کی سٹیٹمنٹ دو تاکہ میں پتا کروں کہ کس سے تے جی ہمیں گورنمنٹ نے منع کیا ہوا یہ فریز ہیں برحال وہ میں نے ان کو بتایا جو زبانی یا داس سے آدمی جو ہے وہ بتا سکتا ہے تو یہ جو ناب ہے میں نے کہا کہ کوئی ہیڈل پراپٹی میری سامنے آئی ہے وہ آپ نے کہا تھا سٹیڈیا میں دو ارب رپے کی میری پراپٹی جو ہے وہ مل گئی ہے آپ کو تو وہ کہتے ہیں جی نہیں وہ تو ابھی تک کوئی نہیں ملی میرے بینک اکاؤنٹ میں انہوں نے جو ہے وہ ٹرانزیکشن کروانے کی بھی کوشش کی ہے کہ کوئی پیسے میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا دے اور اس کے بعد شو کریں کہ یہ دیکھیں یہ ان کے پیسے پڑے ہیں میرے آج جالی بینک اکاؤنٹ کھلوانے کی بھی جو ہے وہ کوشش کی گئی ہے لیکن وہ خود ہی کیونکہ فریز ہیں اور شراحتی کار بلوک ہیں تو اس لیے جو ہے وہ اس کوشش میں نہیں کامیاب ہو سکے تو اس قسم کے گتیا ہرتکڑے جو ہیں یہ احتساب ہیں ان کو احتساب کا جو ہے یہ نام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے میں نے ان کے جو قویشنز تھے ان کا جواب دیا ہے اور اس کے بعد میں نے ان کو کہا ہے کہ اگر کوئی مزید سوالات ہیں تو پھر آپ آپ تیرہ دسمبر کے بعد کی ڈیٹھ جو ہے وہ رکھیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم باز آ جائیں گے تو آپ فکر نہ کریں باز آپ نے بھی نہیں آنا تو باز ہم نے بھی نہیں آنا ہم بھی جو کام اپنا کر رہے ہیں نا وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور اگر آپ ہمیں روکیں گے جیل میں ڈالیں گے گرفتار کریں گے تو اس کے باوجود بھی انشاءاللہ وہ کام ہوتا رہے گا ہماری جماعت کے حدیدار ہمارے کارکن جو ہیں وہ اس مشن کو لے کے چلے ہیں اور یہ مشن انشاءاللہ کامیاب ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کامیابی کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ووٹ کو عزت دینے اور عوام کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی مستقبل نہیں ہے کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے ہم نے اس معاملے میں جو ہے وہ پیشے نہیں ہٹنا اور ہم پر امن جدوجید کر رہے ہیں جلسے پر امن کر رہے ہیں میں سی سی پیو لاہور سے کہتا ہوں کہ تم اتنی تابع داری کرو جتنی تابع داری برداشت ہو سکے تم زیادہ جو ہے وہ کریز سے باہر نکل کے نہ کھیلو کوئی حادثہ ہو جائے گا اور اس حادثے میں ملزم تم نے ہونا ہے اور میں لاہور پولیس سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے اگر یہ اپنے جو ہے وہ آقاوں کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے تو آپ احتیاط کریں آپ اس کے حکومت کے اندھے انتقام کا جو ہے وہ حصہ نہ بنیں میرے ایسر جو الیکشن گمیشن میں ہیں جو ایف بی آر میں ہیں جو پچھلے پانچ سال دس سال پندرہ سال سے ہے وہی ہے یہ بڑی خوش آئین بات ہے یہ بڑی خوش آئین بات ہے اگر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کی ہے کہ انکوئری ہو رہی ہے اور انکوئری میں جو منوض پائے جائیں گے ان کے خلاف ایکشن ہوگا میں سمیتا ہوں ہم اسے ویلکم کرتے ہیں اگر یہ ہو جائے یا ایسا ہونے لگے تو پھر یہ کہاں بھی ختم ہو جائے پھر نہ کوئی اپنا جو ہے وہ غیب ہو نہ کوئی شمالی علاقہ جات کی سیار کو جائے ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ جہاں گیر ترین جو ہے وہ صرف ڈیل کے ساتھ ہی نہیں آیا وہ بقیدہ ایک پروجیکٹ کے ستہت آیا ہے اور وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ توڑ جوڑ کرو ایم این اے ایم پی ایز کا یہ اس جو ہے وہ ٹارگٹ اور اس جو ہے وہ پروجیکٹ کے تحت آیا ہے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہم اس جوڑ توڑ سے جو ہے وہ اوپر چلے گئے ہیں میاں نواز شریف کی جو جدو جہاں ہے وہ اب جوڑ توڑ سے اوپر ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی اپنا ضمیر جو ہے وہ سلانا چاہتا ہے اور کوئی اپنی مجبوری کے تحت جو ہے وہ کوئی اپنی جگہ بدلنا چاہتا ہے تو وہ اس کا فیصلہ ہے وہ اس کا فیصلہ ہے ہمیں ہمیں جو ہے وہ اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ہم اس جوڑ توڑ سے بالاتر ہیں اور ہماری جدو جو ہے اس جوڑ توڑ سے اباب ہے اور وہ جاری رہے گی دیکھیں تحریکوں کی قیادت کے گرفتار ہونے سے یہ بیفور پارٹیشن بھی اور آفٹر پارٹیشن بھی یہ ستر سال بھی لے لے اور اس سے پہلا سو سال بھی لے لے تحریکوں کی قیادت کی گرفتاری کی وجہ سے کوئی تحریک جو ہے وہ نہ رکھتی ہے نہ وہ جو ہے وہ مدم پڑتی ہے بلکہ اس میں اور جوش آتا ہے اس میں اور جذوات آتا ہے میر شکیل و رحمان کے خلاف حالت یہ ہے کہ جب کل سپریم کورٹ کے معزز ججز نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا پروسیکوٹر کے پاس اور پروسیکوٹر یہ چاہتا تھا کہ اب بیل آرڈر میں یہ ذکر نہ آئے ورنہ جو ہے یہ میر شکیل و رحمان کا کیس جو ہے یہ بیٹ چراہے جو ہے یہ بانڈا پھوٹنا تھا اور میر شکیل و رحمان کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اسے صرف گرفتار نہیں رکھا گیا اسے یرغمال بنا کے رکھا گیا اسے یرغمال بنا کے رکھا گیا ایک ایک پروگرام کے مطلب اگر کسی پروگرام میں جو ہے وہ کوئی بات زیادہ ہوئی ہے اسی وقت جو ہے اس کو کہا کہ جو ہے ہم آپ کو جو ہے وہ آپ جو آپ زیرے علاج ہیں ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کا علاج جو ہے اس زیادتی کے بعد جو کہا جا رہا ہے کہ جو ہم جو ہے وہ احساس آف کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ جی میں نہیں چھوڑوں گا میں سب کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالوں گا اوہ بیٹا تم جو کر رہے ہو نا جو تم کر رہے ہو اس کا ایدنا رو جو ہے یہ نہ تمہیں ملے گا نہ تمہارے ساتھ جو لوگ اس میں شریک ہیں اس ظلم میں نہ ان کو ملے گا دیکھیں ان کا مستقبل تو جو ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو ایسے لوگوں کا مستقبل ہوتا ہے لیکن میاں نواز شریف وہ ایسا انسان ہے کہ وہ درگزر کرنے اور ماف کرنے میں اتنا بلیو کرتا ہے آپ یقین کریں آپ یقین کریں کہ ان کو کئی بار جو ہے وہ سیجسٹ کیا گیا تھا کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ زیادتی کی ہے ان لوگوں سے جو ہے وہ حساب لیا جائے لیکن اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ بہت ہی درگزر سے کام لیا لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ درگزر سے کام لینا جو ہے وہ اس ظلم اور زیادتی کی تائید کرنے کے مترادف ہوگا اور ایسے لوگوں کو جو ہے ان کے کیے کی سزا جو ہے وہ ہر قیمت میں ملنے چاہیے اور ہم اس کو جو ایمان شور کریں گے احتساب کا اختیار اگر آپ کو دیا جائے تو سب سے پہلے آپ کس کا احتساب کریں گے عدلیہ کا کریں گے یا آداروں کا کریں گے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے اور نہ پہلے نہ بعد میں سب کا احتساب ہونا چاہیے لیکن فری اور فیر ہونا چاہیے احتساب کا ایسا نظام ہونا چاہیے کہ جس نظام میں یہ نہ ہو یعنی جلسوں کی منیجمنٹ نہ ہو اب یہ احتساب جو ہے یہ پی ڈی ایم کی تحریک کو منیج کر رہا ہے یہ پی ڈی ایم کے جلسے منیج کر رہا ہے یہ جو ہے یہ گجرہ والا کے جلسے کو منیج کر رہا ہے یہ اب پشاور ملتان اور نہور کے جلسوں کو منیج کر رہا ہے یہ احتساب جو ہے یہ بلکل نہیں ہونا چاہیے میاں شہباز شریف جو ہے ایک تو بات یہ ہے کہ وہ بندہ بے گناہ ہے بے قصور ہے وہ بندہ خدا کی قسم ایک روپے کا روادار نہیں تھا وہ پانی کے گھونڈ کا روادار نہیں تھا ہزاروں عرب روپے کے منصوبے جو ہے وہ اس کے ہاتھوں جو ہے وہ اس ملک کی خدمت ہوئی ہے کسی جگہ پہ یہ الزام نہیں لگا سکے کسی جگہ پہ الزام نہیں لگا سکے اب اگر اس کی فیملی یا اس کا بیٹا اگر کاروبار کرتا تھا اور کاروبار میں جو جس طرح سے ساری دنیا کاروبار کرتی ہے وہ بھی اسی طرح سے کاروبار کرتے تھے یہ باقی بزنس ہاؤسز اور باقی جو ہے وہ ان کا دیکھیں نا کہ ان میں جو ہے وہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر ہوتی ہے ہیں یا نہیں ہوتی اس الزام میں جو ہے وہ میاں شہباز شریف کو انہوں نے ملوث کیا ہے وہ بے گناہ ہے بے قصور ہے اور اس کی جو بیماری ہے وہ بھی بلکل جو ہے وہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے ڈاکومنٹڈ ہے کہ وہ کینسر سروائیور ہیں انہوں نے انہیں جیل میں رکھ کے اتنے دن جو ہے انہوں نے سخت ظلم کیا ہے زیادی کیا ہے اگر ان کو ہسپیٹر لائے گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر قدم ہے لیکن انہیں میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر فوری طور پر بیل ملنی چاہیے میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں جلسہ ہوگا ہم کسی عزازت کے محتاج نہیں ہیں تیرہ دسمبر کو لاہور نکلے اور اپنا فیصلہ دے تیرہ دسمبر کو انشاءاللہ ہم آزاد رہیں یا گرفتار ہوں تیرہ دسمبر کو انشاءاللہ جلسہ ہوگا پی ڈی ایم جو مساکی جمہوریت کرنے جا رہی ہے وہ بہت بڑا قدم ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ ہر قیمت پر ہوگا لاس قیشن یار وہ کہاں کے سینئر لوگ ہیں ساری عمر کہیں اور رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارے اوپر آکے سینئر بن جاتے ہیں کوئی سینئر لوگ نہیں تھے جو سناؤلہ زہری صاحب ہیں ان کا کردار آپ نے دیکھ لیا ہے ان کو بلوچستان میں حکومت دی گئی اس کے بعد انہوں نے حکومت جتنی دیر حکومت کی مکمل دکانداری کی اور اس دکانداری کی بنیاد پہ جب فائل ان کے سامنے رکھی گئی دھوڑ گئے دھائی سال بعد آپ آئے ہیں اپنا وہاں سے دبائی سے تو کہتے ہیں مجھے سٹیج میں بٹھاؤ اور اختر مینگل صاحب کو نیچے اتاروں یہ پی ڈی ایم نے بات نہیں سنی تو انہوں نے جناب اپنا اعلان بغاوت کر دیا ہے اور جو ہیں ہمارے محترم آہ عبدالقادر بلو صاحب آپ یقین کریں یہ میرے ساتھ بیٹھے تھے جس دن اے پی سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس دن یہ میرے ساتھ بیٹھے تھے پنجاب کا پریزنڈ بروچستان کا پریزنڈ کے پی کے کا پریزنڈ کا پی اُس دن یہ کہہ رہے تھے میہا صاحب نے بہت اچھا کی ہے یہ میہا صاحب جب جنرل بات کرتے تھے پوری فوج کی بات کرتے تھے وہ تو بڑی بری بات تھی ہر آدمی جو مورچے میں بیٹھا ہے جو بندوق لے کے بیٹھا ہے وہ بھی کہتا ہے جی مجھے گالی دی جارہی ہے یہ آپ انہوں نے جو کرداروں کی بات کی یہ بڑی اچھی بات آپ بعد میں دیکھیں بھئی اگر تمہارا اتنا تم کو بچے تو نہیں تھے اگر میہا نواز شریف کی تقریر اے پی سی کی میٹنگ میں میں نے اور آپ نے بیٹھ کے کٹھے سنی ہے اگر انہوں نے کوئی غلط بات کی تو وہیں پہ تم بات کرتے وہیں پہ اٹھ کے باہر چلے جاتے اگلے دن اعلان کر دیتے تم کو بچے تھے دودھ پیتے بچے تھے کہ تمہیں جو ہے وہ بہینے بات سمجھ آئی ہے کہ میہا صاحب نے جو ہے وہ کیا کہا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی جو ہے وہ گھٹیہ پن ہے اور یہ کہ پارٹی کے ساتھ آپ کا تنازہ ہوا سٹیج پہ سیٹ کا اب آپ نے اس میں کسی اور کو بھی خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ سات بیانیاں شامل کر لیا ہے میں تو ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے دو نمبر لوگوں کو مت اکسیپٹ کریں یہ کوئی آپ کو خوش کرنے یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے بلکہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے جو باتیں کہہ رہے ہیں ان کا کوئی میہا نواز شریف کے بیانی سے اختلاف نہیں تھا اور نہ ہی ان کا کو پارٹی سے اختلاف تھا یہ انہوں نے صرف بقتی طور پہ جو ہے یہ ساتھ اس بات کو شامل کیا ہے کہ چلے ہم نے پارٹی کو چھوڑنا تو ہے ان کو بھی راضی کرنا ہے یہ جو کووڈ ایٹین جو ہے نہیں کووڈ ایٹین جو ہے وہ کووڈ نائیٹین کا سارا لے رہا ہے یہ کووڈ ایٹین جائے زیادہ خطرناک ہے یہ کووڈ ایٹین جو ہے یہ ملک کو تباہ کر رہا ہے یہ کووڈ ایٹین جو ہے یہ ہمارے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ دو وقت کی روٹی سے محروم کر رہا ہے یہ کووڈ ایٹین جو ہے یہ اس ملک کو جو ہے وہ اندھیروں میں دکھیل رہا ہے اس لیے کووڈ ایٹین سے جان چھڑانے کے لیے اور اس ملک کی جان چھڑانے کے لیے کووڈ نائنٹین جو ہے اس کا اگر کوئی خطرہ جو ڈیٹھ دو پرسنٹ ہے اسے برداشت کر لیا جائے لیکن یہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے جو تحریک ہے اس کو جاری رکھا جائے